بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرشتہ نشست میں ہم نے فقر کا نظام تربیت پہ بیس کی تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے تو اس پہ بہت سے سوالات آئے کہ جناب مراد کیا ہوتا ہے تو مرید اور مراد ایک یہ بھی کہا جاتا ہے مرید وہ ہوتا ہے جو خود جد و جہد کر کے اللہ پاک کو تلاش کرتا ہے مراد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک بلاتا ہے اس کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا محبت کرنے والا اور محبوب جس کو بلائی جاتا ہے طالب جو طلب کرتا ہے اور مطلوب جو اس کا مطلوب ہوتا ہے عاشق بشک کرتا ہے اور مشوق جو اس کا مشوق ہوتا ہے یہ بہت سے ناموں سے لکھا جاتا ہے صوفیہ کرام نے کہا ہے لیکن اس کی اصل طرم جو مرید اور مراد ہے جیسے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک سے کہ مجھے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک دے دے تو عمر بن خطاب زیادہ محبوب تھے اسی اللہ پاک نے انہیں اطاق کر دیا عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے اس لئے عمر بن خطاب کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے حضر سخی سلطان باو رساللہ روحی شریف میں فرماتے ہیں عرض بارگاہ کبریہ حکم شد کہ تو عاشق مائی بارگاہ کبریہ سے حکم ہوا تو ہمارا عاشق ہے این فقیر ارض نمود اس فقیر نے ارض کی کہ آجز ساکت ماندد یہ عزب صرف خموش ہو گیا اس فقیر نے ارض کی این فقیر ارض نمود کہ آجز راہ توفیق عشق حضرت کبریہ نیست اس فقیر نے ارض کی کہ آجز کو حضرت کبریہ کے عشق کی توفیق ہی نہیں ہے رمایت تو مشوق مائی تو ہمارا مشوق ہے بعض ہی آجز ساکت ماند پھر یہ آجز خموش ہو گیا آواز نہیں نکال لی تو یہ کتاب جو جس سے میں بیان کر رہا ہوں اس میں سب سے خوبصورت بیان کیا گیا ہے مریض اور مراد میں نے یہی کتاب پھر سیلیکٹ کی ہے یہ شیخ عبدالقادر جلانی پیران پیر کی کتاب ہے فتوالغیب اس کا مقالہ نمبر اس میں مقالہ جاتا ہے چھوٹ چھوٹے اس میں مقالہ ہے اکتر سیونٹی ون آپ فرماتے ہیں تو دو صورتوں سے خالی نہیں ہے یعنی یا تو تو مریض ہے یا مراد ہے اگر تو مریض ہے تو بار بردار ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا ہے ہر سخت و بھاری چیز تجھے اٹھانی ہے یعنی ہر مشکلات اور تکالیب میں سے تجھے گزرنا ہے کیونکہ تو طالب ہے اور اس راہ کے طالب پر ہر قسم کی سختی اور مشکت آتی ہے تاکہ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو حاصل کر سکے یعنی جس کی طلب لے کا نکلا ہے اس کے لئے ازمائشیں اور سختی آتی ہے جاکہ جس کی طلب میں تو ہے اس کو حاصل کر سکے تیرے لئے مناسب نہیں ہے کہ اگر تیری ذات اور اہل و ایال اور مال پر ازمائش نازل ہو تو اس سے بھاگ جائے پھر یہ تیرے لئے مناسب نہیں ہے کہ اگر تیرے اہل خانہ اور تیرے مال و دولت پر ازمائش نازل ہو اور تیری ذات پر ازمائشیں آئیں تو باگ کھڑا ہو بلکہ سبر کر اور انتظار کر یہاں تک کہ یہ بوجھ اور ازمائشیں تُس سے اٹھا لی جائیں ہندو سے اٹھا لی جائیں اور تجھ کو مکمل کر دیا جائیں ہر قسم کی سختی تکلیف اور زلت سے تجھے آزاد کر دیا جائیں یہ اس راہ پر چلتے ہوئے جو تمہیں ہر قسم کی سختی تکلیف اور زلت تو انہیں برداشت کی ہے اس سے تجھے آزاد کر دیا جائیں پھر تجھے تمام رضائل یعنی کہ گناہ جو بدخسلتیں ہوتی ہیں تمام رضائل میل کچھل گناہ کمیاں کتائیاں آانت اور تیرے اندر جو بیماری ہے تو جو زلیل اور رسوہ ہوا اس رستے پر چلتے ہوئے بیماری اور جو تجھے بیماری لگی ہے بیماری تو انہیں برداشت کی ہے درد اور مخلوق کی محتاجی سے محفوظ کر دیا جائے گا درد اور مخلوق کی محتاجی یعنی ان تیجوں سے ان سب چیزوں سے تجھے محفوظ کر دیا جائے مرید کے لئے یہ ہے اور تو ناز کرنے والے محبوب گروہ میں داخل ہو جائے گا اور تو اس محبوب گروہ میں داخل ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کو ناز ہے ٹھیک ہے اور اگر دو مراد ہے تو محبوب اور زمائش کی تومت ذات باری پر ہرگز نہ لگانا کہ تجھ پر جو محبوب اور تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں یہ نہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ پر تومت یہ تومت کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک غیبت ہوتی ہے کہ مثلاً کسی میں کوئی عادت ہے بری آپ موجود نہیں ہیں آپ کی کہہ اس کی غیر موجودگی میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہوتی ہے حالانکہ اس میں موجود ہوتی ہے تومت وہ ہے اس میں موجود نہیں ہوتی ہے آپ اس کی غیر موجودگی میں اس پر لگا اس کو تومت کہتے ہیں اسلام میں اس کی بڑی سخت سزا ہے تو اللہ تعالیٰ پر نہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کرتا ہے یہ مصیبتیں پریشانی ہیں تکلیفیں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اس لئے بھی اس کے ہاں جو تیری قدر و مندلت ہے اس کے ہاں جو تیری قدر اور عزت ہے اس میں بھی شک و شبہ نہ کر اس کے ہاں تجھے ان عزمیشوں تکلیفوں کو تم عذاب نہ سمجھ تم تکلیف نہ سمجھ اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو تیری عزت ہے جو تیرا مقام ہے اس میں شک و شبہ نہ پڑ جانا یہ مراد کے آپ مراد شروع ہو گیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اس لئے بھی عزمیش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ تجھے مردانِ راہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جو لوگ ہیں مردانِ راہ مردان مرد کی جمع راہ اللہ کی راہ میں چلنے والے طالبانِ مولا رادت مند مردانِ راہ اور اولیاء و عبدالوں کے بلند مقامات پر فائز کرے کیا تُو پسند کرتا ہے کہ تیرا مقام و مرتبہ ان کے مدارج اور مراتب سے گر جائے کیا تُو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تُو پسند کرتا ہے کہ تُو جب پہلے گزر گئے ہیں جن کے مراتب بلند ہیں آج تک تاریخ میں ان سے نیچے رہ جائے ان سے گر جائے تیرا لباس نورِ ایمان اور انامات ان کی نصبت کام ہو جائیں تیرا ایمان اور نورِ لباس جو ترے لباس سے مراد جسم ہے جو لباس ہے یہ روح کا لباس ہے نور تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے تو تیرا نور جو ہے وہ اور تیرا ایمان اور تیرا مقام و مرتبہ ان سے کم رہ جائے جو گزر چکے مشہور ہو گئے ہیں گزر چکے مشہور ہو گئے ہیں انہوں نے ہر چیز برداش کی اللہ پاک نے ان کا مقام بلند کر دیا کہ ان سے کم رہ جائے اگر تو اس کمی پر راضی ہے تو ہوتا رہے مگر اللہ راضی نہیں ہے اللہ اپنا کام کر کے چھوڑے گا کیونکہ تو اس کا مراد ہے اگر تو اس پر راضی نہیں ہے تو نہ رہے اللہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی گرد نہیں ہے میں تو اپنا کام کر کے چھوڑوں گا اور پھر قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو سولہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے تمہارا مقام کیا ہونا ہے تم نہیں جانتے تمہاری اقل محدود ہے میں جو سوچ رہا ہوں تمہارے بارے میں تمہیں کہاں لے کے جانا ہے اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس پہ سب سے زیادہ مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرے اور ان پرانے لوگوں کو جو گزر چکے ان کو کہہ سکے کہ یہ بندہ سب مقامات سے گزر کر آیا ہے اس لئے میرا محبوب ہے اللہ تعالیٰ تو تیرے لئے بہتر منور اور عالیٰ اور خوبصورت چیز پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لئے سب سے بہتر منور یعنی منور کہتے ہیں جو روشن ہو عالیٰ اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے مگر تو ان سے انکاری ہے جب مراد پر آتی ہے نا مسئیبتیں تو کبھی وہ ڈول بھی جاتا ہے نا انکاری ہو جاتا ہے شبہ بھی کرتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا یہ مجھے پر کیا آ پڑی ہے شبہ میں پڑھا رہتا ہے میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس راستے پر چل سکوں یہ پتہ نہیں اللہ مجھے کیسے کسی اٹھ کے لے آیا مگر تو ان سے انکاری ہے اگر یہاں تیرے دل میں خیال پیدا ہو کہ ازمیش اور ابتلا یعنی ازمیشیں اور ابتلا مسئیبتیں تو طالبان راہ کا خاصہ ہے یہ طالبان راہ یعنی اس رستے پر اللہ کے رستے میں جو چلتے ہیں ان کا خاصہ ہے ان کے ہر پہ ہر ایک پہ آتی ہیں محبوبوں کے لئے تو ناز و نعمت ہے یعنی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو یہ تو طالبان راہ کا خاصہ ہے میں تو محبوب ہوں محبوبوں کے لئے تو ناز و نعمت ہے ناز کیا جاتا ہے نعمتیں دی جاتی ہیں اس تقسیم اور بیان کے بطابق محبوب اور مراد کا ازمیشوں میں مبتلا ہونا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے اس طرح محبوب اور مراد کا ازمیشوں میں امتحانوں میں مبتلا ہونا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے یہ بندے کے دل میں خیال آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے اس لئے ہم نے ذکر کیا ہے پھر نادر لیکن ممکن الوقوع کا بیان کیا اس عمر میں کوئی اختلاف نہیں ہم نے یہ نادر ذکر پہلے کر دیا ہے کہ مرید پہ مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں ٹھیک ہے اور مراد پہ زیادہ آتی ہیں کیوں اس لئے کہ تمہیں ان سے بلند کیا جا سکے اور بلند کرنے کے لئے ذرا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے اس عمر میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا کے تمام کائنات کے محبوبین سے زیادہ محبوب ہیں اور سرتاج ہونے کے باوجود عزمائش و ابتلا یعنی عزمائش و ابتلا مصیبتوں پریشانیوں کے اعتبار سے سب سے سخت مقام پر تھے چوہ جنانچہ آپ کا فرمان ہے خوفِ خدا کے اعتبار سے میں تم سب سے بڑا ہوا ہوں اور رائے خدا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جس قدر تکلیف مجھے اٹھانا پڑی ایک مہینہ کے شب و روز میں ایک مہینہ کے دن اور رات میں میں نے اس طرح گزارے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس قدر بھی کھانا نہیں ہوتا تھا جو بلال کی بغل میں چھپ جاتا کہ ہم نے مہینے میں کوئی دن رات اس طرح بھی گزارے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنا بھی نہیں ہوتا تھا تب بلال کی یعنی کہ چھوٹی سی جگہ میں چھپا دیا جاتا ہے بغل میں کتنی چیز آ جاتی ہے اسی طرح آپ کا فرمان ہے ہم گروہِ انبیاء ازمیش و اپتلا کے اعتبار سے اور لوگوں سے زیادہ سخت ہے یعنی ہم انبیاء کرام جو ہیں وہ ازمیش اور مصیبتیں جو آتی ہیں ان پہ وہ اور لوگوں سے مرادوں سے بھی زیادہ سخت سن پہ آتی ہیں پھر فرمایا میں تم سب سے زیادہ عارف بلالہ ہوں لیکن سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں یعنی کہ میں تم سب سے زیادہ عارف بلالہ ہوں عارف بلالہ اسے کہتے ہیں جو ہمارے عارف بلالہ ایک عارف ہوتا ہے ایک عارف اللہ ہوتا ہے ایک عارف بلالہ ہوتا ہے عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے عارف اللہ وہ ہوتا ہے جو فناف اللہ ہوتا ہے عارف بلالہ ہوتا ہے جو بقا بلالہ ہوتا ہے فناف ہوتا ہے وسالِ الہی نصیب ہو چکا ہوتا ہے آپ کا مقام تو ان سے بھی بلان دے آپ تو جثمانی طور پہ جا کے سارا کچھ کر کے آئے میں تم سے سب سے زیادہ عارب بلہ ہوں لیکن سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں یہ حضور علیہ السلام کا فرمان دیکھئے یہاں محبوب مراد کس طرح ازمیش اور ابتلار خوف کی حالت میں ہے یہاں حضور سے بڑا محبوب اور مراد کون ہو سکتا ہے وہ کس قدر ازمیش اور ابتلا مصیبت اور خوف کی حالت میں ہے اللہ سے خوف کی حالت میں ہے ظاہر بات ہے کہ یہ باطن کے بلند ترین مراتب کے حصول کی خاطر تھا یہ تمام انبیاء میں بلند ترین مراتب کے حصول کی خاطر تھا کہ اللہ پاک کہہ سکے انبیاء کرام کو کہ تم سے زیادہ مصیبت تو میرے محبوب نے برداشت کی پرشانیاں میرے محبوب نے برداشت کی تکلیفیں میرے محبوب نے برداشت کی جیسا کہ ہم اس طرف اشارہ کارہ ہیں امالی کی بدولت مراتب اور درجات عطا کیے جائیں گے یعنی ان مصیبتوں پرشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں سے گزر کر جب تم کامیاب ہو جاؤ گے اور کامیابی کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا تو تب ہی تو تمہیں بلند ترجات اور مراتب ملیں گے مرتبے ملیں گے مرتبہ ملے گا دنیا آخرت کی خیتی ہے واضح رہے کہ احکام کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی اور جس سے منع کی ہے اسے پرید کرنا انبیاء اولیاء کے بہترین معمولات صبر و رضا ابتلاء و اضمائش میں تقدیر کے موافق رہنا یعنی ان کے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو بھی تکلیف آئے یہ انبیاء اور محبوب و ان کے معمولات ہیں یعنی کہ معمولات وہ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں آپ کام شامتہ کرتے ہیں ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا وہ برداشت کرتے ہیں ان کو دعائیوں تو محسوس ہی نہیں ہوتا آخر کار جب وہ تمام صبر کر کے اللہ کی رضا کے مطابق تمام اضمائشوں ابتلاؤں امتحانوں تنگیوں پریشانیوں بیماریوں سے گزر جاتے ہیں تو ان سے تمام چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ عبدالعباد یعنی کہ قیامت کے برپا ہونے تاکہ عبدالعباد تک نازم نعمت نازمیں اور نعمتوں میں فضل و انائت کی وجہ سے بارگاہ اللہ کے تجلیات کے مشاہدے میں اللہ کی تجلیات کے مشاہدے میں غرق رہیں گے یعنی کہ جب وہ کامجاب ہو جاتے ہیں ایک منزل پہ جا کے پھر ان سے تمام یہ میں نے کہا تھا باج و سال اللہ دباہو سب کاریاں کے سیو تو جب وہ کامجاب ہو جاتے ہیں اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان سے سب کچھ اٹھا لیا جاتا ہے وہ تجلیاتِ الٰہی میں ہر لمحہ غرق رہتے ہیں وَا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَا غُلْمَ بِيْرَ مَا عَلَيْنِ